اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے رکھا ہیں کچھ ایتھرنیٹ ایڈاپٹرز جیسے آپ یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کیبل کو چلانے کے لئے اپنے کمپیٹر میں لیپ ٹاپ میں ایون آپ موبائل پہ بھی اس کو چلا سکتے ہیں کمپیٹر میں تو آلڈیڈی آپ کے پاس ایتھرنیٹ پورٹ موجود ہوتی ہے مگر آپ یہاں دیکھیں کمپیٹر میں مواز ڈی ون ہنڈڈ سپیٹ تک کے ایتھرنیٹ پورٹ لگے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کے سپیٹ آپ نے چلانی ہے تو یہ ایڈاپٹرز آپ کے لئے بہت ہی زبرز رہے گا یہاں پر ہم نے کچھ مختلف کمپنیز کے ایڈاپٹرز لے کے رکھے ہیں ان کی کچھ سپیکس ڈیٹیل ہم کر رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ دونوں پہ چکرا دیں گے یہ جو ایڈاپٹرز ہیں ان میں اور وای فائی میں کیا ڈیفرنسیشن ہے تو سبس پہلے ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نامل USB 3.0 گیگا بیٹ ایتھرنیٹ ایڈاپٹرز ہے اور یہ کیبل کریشن کمپنی کا ہے اس کی کوائیٹی بہت ہی زبرزتے ہیں USB ٹائپ سی میں ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایتھرنیٹ پورٹ اور اس کے بعد یہاں پر ایتھرنیٹ پورٹ ہے یہ بھی آپ کا کیبل کریشن کمپنی کا ہے اس میں آپ کو نامل USB مل رہا ہوتے ہیں USB 3.0 اور یہاں پر گیگا بائٹ ایتھرنیٹ پورٹ آپ کو مل رہا ہوتے ہیں اور یہ ایک USB 2.0 لین کارڈ ہے انڈیٹ بیس سپیٹ تک کے جو انٹھرنیٹ سپیٹ پہ چلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں 4PG کنیکٹرز سکتے ہیں 4PG کنیکٹر ایڈاپٹرز کو یعنی کہ یہ نامل USB کو اگر ٹائپ سی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میک بک موبائل فون اور ٹائپ سی سپورٹ لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لیپ ٹاپ پہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی سپیٹس کیسے رہتے ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر لیپ ٹاپ پہ اس کو یوز بی سے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو لیپ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائی فائی سے ہاتھ کنیکٹڈ ہے ہم پہلے اوپلا سپیٹ ٹیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر وائی فائی پہ پھر اس کے بعد ہم کیبل سے اس کو چیک کریں گے یہ 28, 27 اس طرح کا سپیٹ دے رہے وائی فائی پہ اب ہم وائی فائی یہاں سے ڈیزیبل کر دیتے ہیں اور یوز بی ایڈاپٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایبل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس پر آپ نے اس کی یوز بی میں انسٹ کرنا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لین کنیکٹڈ ہے اب ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں دوبارہ سپیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اب دیکھ سے دیکھ کافی سپیٹ اس کی بڑھ گئی ہے وائی فائی کی مقابلے میں یہ 43 پہ تپیب انسٹیبل ہوئی ہے اور اس کا اپ لوڈنگ دیکھتے ہیں اپ لوڈنگ بھی تھوڑا ریلی سپیٹ اس کا بڑھ گئی ہے لیپ ٹاپ پر آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا کافیات تک یہ ایڈاپٹر اسپال کر رہے سے آپ کی جو انڈینٹ سپیٹ بوچ ہو رہی ہیں اب ہم موبائل پر چک کرتے ہیں موبائل پر چلانے کے لئے تو یہاں پر ٹائپ سی سے ڈریک ایتھرنیٹ پورٹ والی ایڈاپٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ اسی جو ایڈاپٹر کو یوز کرنا ہے جس میں نومل یوز بھی لگا ہوا ہے اس کے لئے آپ یہاں پر او ٹی جی یوز کر سکتے ہیں او ٹی جی سے آپ اس کو ٹائپ سی بنا کے پر موبائل پر چلانے کے لئے آپ کو ٹائپ سی سپورٹ اٹھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائپ سی والی پورٹ ہیں اس میں آپ نے یہ انسٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ وائ فائی کنیکٹڈ ہے تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں وائ فائی سے اس کی سپیٹ وائ فائی پہ آپ کو ٹوالٹی تھری سپیٹ مل رہے ہیں اب ہم وائ فائی یہاں سے اس کا آف کر دیتے ہیں ایتھرنیٹ والی جی سے نومل یوز بھی پورٹ کو ہم نے ٹائپ سی میں کنورٹ کیا ہے اس کو ہم یہاں پر کنیکٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی کنیکٹ کر دیتے ہیں تو تھوڑ دیر میں یہاں پر ایتھرنیٹ جو کنیکٹیوٹی شو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو چکی ہے اور آپ کو یہاں پر بھی دیکھیں تو یہ ایک سیمبل شو را جس میں ایتھرنیٹ پورٹ کنیکٹڈ ہے اب ہم اس سے چک کرتے ہیں اس کو دوبارہ ریفٹریش کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایتھرنیٹ پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیابل اور ٹی جی یوز کر کے اس کی سپیٹ بھی کافی بہتر مل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایڈاپٹر کو یوز کر کے ہم اپنی انٹرنیٹ کے سپیٹ کو کافی پوسٹ کر سکتے ہیں تو ان سے بھی ایڈاپٹرز اور کنیکٹر کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کی مزید وڈیوز لگنا ہے تو ہمارے چینل کو لایک اور سبسکرائب ضرور کرے گیا شکریہ means موسیقی